بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو سٹرانگ پاکستان میں خوش آمدی ہم نے پاکستان کی ٹکنالوجیز کے بنیاد پر یہ چینل بنائے تھا اور ہمارے چینل کا جو لوگو ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے بہت سے دوست ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور نشان ہے یعنی یہ سوٹ نہیں کرتا تو دوستو یہ ایک اٹامک سٹرکچر ہے جس کا مطلب ہے ٹکنالوجی اور ہمارے چینل پر آپ کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو جو ملیں گی وہ ٹکنالوجیز کے ہی ملیں گی آج ہم نے ٹکنالوجیز کے بنیاد پر جو ویڈیو بنائی ہے وہ پاکستان کی لیزر ٹکنالوجی ہے پاکستان کی لیزر ٹکنالوجی میں کیا اثر رہا بہت سے دوستوں کی فرمایش پر یہ ویڈیو بنائی گی ہے اور ہم اور دوستوں کی فرمایش بھی پوری کریں گے جس میں مارے دوست پاکستان کے سپیس کراپ کے بارے میں ویڈیو بنانے کا کہہ رہے تھے تو ہم انشاءاللہ جلدی حاضر ہو جائیں گے پاکستان میں لیزر ٹکنالوجی کی پیدوار کے لیے جو ادارہ کام کر رہا ہے اس کا نام ہے آل ٹیکنک کارپوریشن آل ٹیکنک کارپوریشن آف پاکستان وفاقی دارال حکومت سے 20 کلومیٹر دور ایک انتہائی دلکش پہاڑی سلسلے مرگلا میں واقع ہے یہ ادارہ 1984 میں قائم ہوا تھا جس میں تقریباً چار سو آلہ تربیہ جافتہ فنی ماہرین جن میں سے ستر فیصد انجینئر اور سائزدان شامل ہیں جدید دفاعی آلہات و حرب کی تحقیق و تیاری کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جدید دور کی پہلی خلیجی جنگ میں مسلم امہ امریکہ کی لیزر گائیڈڈ بموں کے عراق میں تباہ کریوں سے بہت متاثر بلکہ خوف زادہ رہی تھی پاکستانی میڈیا بھی لیزر ٹیکنالوجی کے دفاعی استعمال سے پہلی بار صحیح معنوں میں اگاہ ہوا تھا تاہم پاکستان کے دفاعی ساتھ اداروں میں اس جنگ سے کموں بیش دس سال قبر لیزر ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا تھا اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان جدید عسکری تقاضوں کو ہر لامہ بدنظر رکھے ہوئے ہیں جبکہ آر ٹیکنک کارپوریشن آف پاکستان نے لیزر ٹیکنالوجی میں خود کفالت حاصل کرنے کی راہ دکھائی ہے اس وقت یہ ادارہ پر معایش و نشان دہی کہ لیزر الات، انٹی ٹینک امونیشن، وی ایچ ایف، یو ایچ ایف ریڈیو سسٹم اور توپ خانے کا ڈیجیٹل فائر کنٹرول سسٹم پاکستان اور دوست ممالک کے لیے تیار کر رہا ہے ٹینک گائیڈڈ مزیل میں لیزر ٹیکنالوجی پاکستان کے ہیوی ویپنز میں لیزر ٹیکنالوجی اسی ادارے کی مرہونے منت ہے دوست فضائیہ کو دشمن کی دفاعی لائن ٹینک کو توپانوں، پختہ بنکروں اور امریشن ڈیپو بغیرہ کے لیے زمین سے نشاندی کے لیے یہ ادارہ پاک فوج کو لیزر ڈیزینیٹر اور لیزر رینجر فائنڈر لیزر شوہوں سے نشاندیوں پر معاشر نامی علا فرام کر چکا ہے جیسے کم از کم دس کلومیٹر دوری تک بریفاش کا ارزی فصلاتی معلومات حاصل کرنے کے این موقع پر اپنے تیاروں کو فرام کرتا ہے یوں کم وقت اور محدود ایمونیشن استعمال کر کے بہترین حربی مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں افغانستان پر ابتدائی فضائی بمباری سے قبل امریکہ نے اسی نوہیت کے علاق سے لیز اپنے کی کمانڈوز افغانستان میں پیرشوٹ کے ذریعے راب کے وقت اتارے تھے جو محفوظ طریقے سے امریکہ کے بمبار تیاروں کو دلبان کی نکلوں حرکت اور اسکری پڑاؤں سے اگاہ کرتے رہے ٹی سیریز کے ٹینکو کی درست نشانہ بازی کے لیے یہ ادارہ ٹی آر تھری مادل کے نام سے ٹینکو کا لیزر رینجر فائنڈر سسٹم بھی تیار کر رہا ہے ٹینک کا کمانڈر اس لیزر رینجر فائنڈر کی مدد سے حدف کا سو فیصد درست نشانہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے اور محض ایک گولہ فائر کر کے حدف کو تباہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس رینجر فائنڈر کی مدد سے نو کلومیٹر دور تک واقعہ حدف کی پیمائش لی جا سکتی ہے پاکستانی ساختہ الزرار اور الخالر ٹینکو میں اسی ادارے سے تیار کردہ لیزر رینجر فائنڈر استعمال کیے جا رہے ہیں فاصلاتی پیمائش کی غرصے ایک اور عالی لیزر آلٹی میٹر بھی تیار کیا جا رہا ہے جسے عموماً علیکپٹروں اور جنگی تیاروں پر نصب کیا جاتا ہے اور خراب موسم میں فضائی بلندی کا جائزہ لینے اور محفوظ لیننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے درست فاصلاتی پیمائش یا نشانہ لینے کی غرصے دشمن کے اطراف سے آنے والے لیزر شہونٹ سے بروقت اگائی اصل کرنے کے لیے یہ ادارہ لیزر تھریٹ سنسر بنا رہا ہے یہ سنسر سسٹم دشمن لیزر بیم کی سمت وہ دوری سے بھی اگاہ کرتے ہیں یہ عموماً ٹینکوں پر نصب کیا جاتے ہیں یعنی جب ٹینک کسی دوسرے ٹینک پر انٹی ٹینک مزائل فائر کرتے ہیں تو یہ سنسر ایک دم میں ٹینک کو اگاہ کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے ڈفینس سسٹم آن ہو جاتا ہے تاہم دوران جنگ اسے دیگر اہم تصنیبات مثلاً امارات پلوں مشاہدہ تیم پوسٹوں اسلام خانوں پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے اور خودکار حفاظنی نظام سے جوڑا جا سکتا ہے ٹینک کے ٹینکوں کے لیے تیار کردہ انٹیگریٹڈ فائر کنٹرول سسٹم سیشی نائن بھی اسی ادارے کی مرہونے مدد ہے یہ منظم فائر کنٹرول سسٹم ہے جس میں لیزر ریجر فائنڈر کی مدد سے حدف کی پیمائش سمت اور زاویہ سے متعلق تمام ڈیٹا لے کر اسے فائر کنٹرول سسٹم سے منسلک برک رفتار کمپیوٹرائز پر متقل کر دیا جاتا ہے کمپیوٹر گنر کو امنیشن کے انتخاب سے لے کر گن کے فائری زاویہ تک میں غلطی سے مبررہ رہنمائی فرام